فوسٹر اس وقت ناسا کے کینڈی سپیس سینٹر میں ہوں اور اس کارکرم کا نام ہے بیلڈڈ پیگا اس کارکرم کے ذریعے میں آپ کو دنیا کے بےمثال نرمان کاریوں کے بارے میں جانکاری دیتا ہوں پر آج میں آپ کو انسان دوارہ کیے جا رہے انترکش ادھیان کے بارے میں کچھ بتاؤں گا مجھے دنیا کی ایسی امارتوں میں پرویش کی انمتی ملی ہے جہاں کچھ ہی لوگوں کو جانے کی اجازت مل پاتی ہے بہت ہی خاص ریایت ہے سپیس شٹل اپنی آخری اڑانوں میں سے ایک کے لیے تیار کیا جا رہا ہے ناسا کے اتحاسک انترکش ادھیان کے اس کارکرم کو کانسٹلیشن نام دیا گیا ہے میں ان انجینیروں سے ملوں گا جو امریکی انترکش کارکرم کو پھر سے شروع کرنے جا رہے ہیں ایک بار پھر چاند پر اُدرنے کی یوجنا ہے پھر وہاں سے پانچ کروڑ ساٹھ لاک کلومیٹر دور لال گرہ پر جانے کا ارادہ بنایا گیا ہے یعنی منگل پر مطلب یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ بے رہن بریویش سے جوجنے کو اب تیار ہے یعنی کی انترکش سے اس وقت دنیا کے دو سب سے اونچے راکٹ نرمان آدھیم ہیں تو اس سمیں ہم لوگ ایرس راکٹ میں ہیں انترکش یاتری دنیا کے سب سے مہنگے نرمانکارے کا پرشکشن لے رہے ہیں یہی نرمانکارے ہی ہے نا ٹھیک کہہ رہے ہیں یعنی کی سپیس ٹیشن بن رہا ہے بلکل صحیح اگیات علاقے میں انویشن کرنے کے لیے ایک واہن تیار کیا گیا ہے کیا یہ منگل ہے یہ منگل ہے کیا انہیں اس کام میں کامیابی ملے گی جیسا سوچا تھا ویسے ہی کام کیا ہے ایک نئی دنیا کی خوجبین کرنے کا سپنا ایک حقیقت بنتا جا رہا ہے تیاری پوری ہے اگنیشن کیا جا جکا ہے بیان چل رہا ہے صبح کے ساتھ بجے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کینیڈی سپیس سینٹر ناسا میں سورج کا ادھے ہو رہا ہے اور جسے میں دیکھنے جا رہا ہوں وہ دنیا کی سب سے چیٹل مشین کہلاتی ہے اس ہنگر میں سپیس شٹل ہے ناسا میں کام نہ کرنے والا کوئی انسان اس سے زیادہ پاس نہیں جا سکتا ہے اور وہ اینڈیور ہے اسے اس کے آخری تین ابھیانوں میں سے ایک کے لیے تیار کیا جا رہا ہے صرف دو مہنے بعد اسے انترکش میں بھیجا جانا ہے اینڈیور کا رکھ اوپر کیے جانے کا وقت آ گیا ہے سیتیس میٹر لمبے ایک آنوے ٹن وزنی اس یان کو صرف ایک ہی امارت میں کھڑا کیا جا سکتا ہے میرے پیچھے دیکھئے سپیس شٹل اینڈیور جس امارت میں جا رہا ہے وہ اس گرہ کی سب سے اونچی امارت ہے وہیکل اسیمبلی بلڈنگ پرکشیپن کی جگہ لے جائے جانے سے پہلے وی اے بی یان کا آخری پڑا ہے اس لئے یہاں بہت ہی کم لوگوں کو جانے کی انمتی دی جاتی ہے ناسا کے ایک اجھ پدادکاری جو شٹل کے پرکشیپن کا نردیشن کرتے ہیں مجھے یہاں کے بارے میں بتا رہے ہیں بہت ہی خاص ریایت ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ ناسا میں کام نہیں کرتے وہ سپیس شٹل کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت ماشین ہے واقعی بہت ہی شاندار ماشین ہے دیکھئے میں سامنے ہی ہیں اینڈاور مجھے امید نہیں تھی کہ میں ایسا محسوس کروں گا سپیس شٹل کے اتنا پاس آ جانے سے ہی شریف میں سہرن سے ہو رہی ہے یہ بہت ہی آلی شاند ماشین ہے بہت ہی شاندار درجنوں بار وران بھڑ چکی ہے پھر بھی مجھے تو بلکل نئی سی ہی نظر آتی ہے پچھلے اٹھائیس برسوں کے دوران شٹل کارکرم کی انترگت سو سے بھی زیادہ سفل ابھیان کیے جا چکے ہیں ایک گلائیڈر کی طرح بنائے گئی یہ یان پرتھوی کی پرکرمہ کرنے کیلئے بنائے گئے تھے ایسے موقعیں بہت ہی کم آتے ہیں جب انہیں پرتھوی سے پانچ سو ساٹھ کلومیٹر سے زیادہ اوپر جانا پڑے اور یہی بات انہیں سوچنے کیلئے مجبور کر رہی ہے ناسا انترکش میں سیما سے ایک لاکھ گناہ زیادہ دور جانے کی یوجنہ بنا رہا ہے برسو بعد ویگیانک انترکش انوسندھان کی ایک مہتوا کانگشی یوجنہ بنا رہے ہیں اور نام دیا ہے کانسٹلیشن نئے راکٹ وکسط کیے جا رہے ہیں نئے پرکشے پرنسطل بنایا جا رہے ہیں یہ سبھی کام اس ساسک ابھیان کو سفل بنانے کیلئے کیے جا رہے ہیں چاند پر ایک ستھائی آدھار شیور بنانا چاہتے ہیں منگل گرہ پر انسان پہنچانا چاہتے ہیں انترکش میں نئے دنیا کی تلاش کی بیس ورشی یوجنہ واقعی مہتوا کانگشی ہے دو سو تیس ارب ڈالر خرچ کرنے کا پراؤدھان ہے پر سب سے بڑی چنوٹی تو نئے انترکش یان ڈیزائن کرنے کی ہے جو پچھلے چالیس برسوں میں نہیں کیا گیا ہے یہ کام کرنے کے لیے انجینیروں کو عتیت کا سہارا دینا پڑ رہا ہے ناسا کے انترکش یان دو ڈیزائنوں میں بنایا جاتے ہیں کچھ شٹل ہیں اور کچھ راکٹ یہ سیٹن فائیو راکٹ ہے اب تک کا بنایا گیا سب سے لمبا راکٹ لمبائی ہے 111 میٹر اس راکٹ کے ڈیزائن کی خاصیت ہے کہ انترکش یاتری راکٹ کے سب سے اوپر کے حصے میں ہوتے ہیں پرکشیپن کے دوران وہ ایڈھن اور بوسٹر سے دور ہوتے ہیں جیون کو خطرہ نہیں ہوتا لیکن اس پرنالی کی اپنی سمسیائیں ہیں کیپسیل کو چھوڑ تقریباً پورا ہی راکٹ پرکشیپن کے دوران نشٹ ہو جاتا ہے آج جو ویوستہ ہے اسے ملی جلی شٹل پرنالی کہتے ہیں ایک اوربیٹر یان ہوتا ہے دو بڑے بوسٹر راکٹ ہوتے ہیں اور ایک وشال ایندھن کا ٹینک ہوتا ہے جو باہر لگا ہوتا ہے اس ڈیزائن کی خاصیت ہے کہ شٹل انترکش میں اپنا اپنا بھیان پورا کرنے کے بعد سیسوشل پرتی پر لوٹ آتا ہے اور اس کا استعمال پھر سے کیا جا سکتا ہے اس لیوستہ میں بھی سمسیہ ہے پرکشیپن کے دوران انترکشیاتری یان کے جس علاقے میں ہوتے ہیں وہ ایندھن کے بھنڈار اور بوسٹر راکٹوں کے پاس ہوتا ہے انترکشیاتری زیادہ خطرے میں رہتے ہیں کانسٹلیشن کاریکرم کے تحت ناسا کے ویگیانک انترکشیان کے ڈیزائن میں دوسرا مہتوپون بدلاب لا رہے ہیں پرانے راکٹ کاریکرم کی طرح ہی انترکشیاتری یان میں اوپر کی اور پوری سرکشہ میں رہیں گے راکٹ کو اس پرکار بنایا جا رہا ہے کہ اس کا بار بار اپیوگ کیا جا سکے اس سہا سے قدم کے تحت اب تک کے دو سب سے بڑے راکٹ بنایا جا رہے ہیں ایریز ون کی اونچائی اٹھانوے بیٹر ہے یہ سٹیچو آف لیبرٹی سے بھی زیادہ اونچا ہے اس کا پرکشیپن پہلے کیا جائے گا اس میں بیٹھا کر چار انترکشیاتری انترکش میں بھیجے جائیں گے ایریز 5 کی اونچائی ایک سو سوہ میٹر ہے اور وزن تین ہزار چھے سو ٹن سے بھی زیادہ یہ اب تک کا بنایا گیا سب سے بھاری راکٹ ہے اس کا پرکشیپن بعد میں کیا جائے گا مال سامان اور رسد اس پر لدی ہوں گے انترکش میں دونوں یان ملیں گے پھر ایک ساتھ آگے جائیں گے اس نئے انترکش کارکرم کے تحت وکست کیے جا رہے راکٹوں کے پہلے نمونے اس سمیں وی اے بی میں بنایا جا رہے ہیں پہلا پروٹوٹائپ ایریز 1 ایکس صرف چار مہنے بعد ہی پرکشیپت کیا جائے گا ایک بات جاننا چاہتا ہوں جو یان یہاں بنایا جا رہا ہے اس میں بیٹھ کر کوئی انسان اوپر نہیں جائے گا یہ تو بس ایک وشال موڈل راکٹ ہے یہ سچ ہے اسے ایک موڈل بھی کہا جا سکتا ہے ہم نے اس میں قریب 800 سنسر لگا ہے اڑان کے دوران کمپن کے بارے میں ہوا کے پروہا کے بارے میں تاپمان میں آنے والے پریورتن کا ادھن کیا جائے گا اس جانکاری کا استعمال ایریز 1 کی اڑان کو زیادہ سرکشت بنانے کے لیے کیا جائے گا ایریز کی اصلی اڑان کے پوروہ علمان کے لیے پریشن راکٹ کو بھیجا جا رہا ہے بہری آکار بلکل ویسا ہی ہے پر اندر سامان نہ ہونے کی وجہ سے وزن اتنا نہیں ہے اس کا آکار تو اصلی اڑان کے جیسا ہی ہونا چاہیے پر وزن کا کیا ہوگا وزن کو برابر کیسے بنایا جائے گا سیمیلیٹر کے اوپری چرنوں کو سٹیل سے بنایا جا رہا ہے تو کیا آپ سٹیل سے بنا راکٹ اڑانے والے ہیں جی ہاں اصلی راکٹ کس چیز کا بنا ہوگا بیچ کا چرن زیادہ تر الیمینیوم لیتھیم کا بنا ہوتا ہے موٹائی بھی کوک کین جتنی ہی ہوتی ہے یعنی کوک کین کی موٹائی والے الیمینیوم کی جگہ اس میں تیرہا ملیمیٹر کی سٹیل کی پلیٹے لگائی جا رہی ہیں ہاں تقریبا اصلی راکٹ تو بہت ہلکا ہونا چاہیے تب ہی تو زیادہ سامان اوپر بھیج پائیں گے اور یہاں آپ اس کا ٹھیک اُلٹا کر رہے ہیں جب سبھی چھے حصوں کو جوڑ دیا جائے گا تو راکٹ کے لمبائی سو میٹر پہنچ جائے گی اس وقت ہم اس کے اوپری حصے میں ہیں تو اس سمائے ہم ایریز راکٹ کے اندر ہیں ہاں جہاں آپ ہیں وہاں لیکوٹ آکسیجن کا ٹانک ہوگا کیونکہ اس پروٹو ٹائپ کے ٹانک خالی رکھے جانے ہیں اس میں کوئی ایندھل نہیں رکھا جائے گا اس کے بجائے آکڑے جمع کرنے کے لیے آٹھ سو سینسر لگائے جائیں گے بیسے کافی جانکاری تو کمپیوٹر موڈل بنا کر بھی حاصل کی جا سکتی ہے وینڈ ٹانل بنا کر اس میں پریشن کر سکتے ہیں لیکن اتنے بڑے آکار کا راکٹ پہلے کبھی اڑائے نہیں گئے موڈل تو آپ جتنا چاہیں بنا کر اڑالیں لیکن پریشانیاں سمجھنی ہیں تو اصلی راکٹ اڑا کر دیکھنا پڑے گا سمائے کا چکر پیچھے جا رہا ہے ناسا کی شروعات بھی تو کچھ اسی طرح سے ہوئی تھی صرف سات گھنٹے کے لیے پریابت تھی کسی ایک دشاں میں زیادہ سے زیادہ آٹھ کلومیٹر جانا سمبھو تھا اس بار لکش بہت بڑا ہے چاند کی ستائے پر ہزاروں کلومیٹر چلنا چاہتے ہیں وہاں کچھ مہینے بتانا چاہتے ہیں لیجیے میں چاند پر آ گیا ہوں دراصل یہ چاند نہیں ہے ٹیکسس کے ہیوسٹن کے پاس کے چھوٹے سے شہر میں ہوں جس جگہ میں ہوں اسے راک یارڈ نام دیا گیا ہے اسے انسان نے بنایا ہے جھوٹی چاند کی ستا اوبر کھابڑ ہے کریٹر بھی بنایا گئے ہیں پر چاند جیسی ستے بنانے کی ضرورت کیا تھی دیکھئے یہی تو وہ جگہ ہے جہاں اس خاص واہن کا پریقشن کیا جا سکتا ہے یہ لونر الیکٹرک روور ہے چاند پر انسان اسی کار میں بیٹھ کر گھوما کرے گا ڈینی مل کر خوشی ہوئی مجھے بھی مائک آپ ایک انترکش شیاتری ہیں آپ تو انترکش مجھا چکے ہیں چار بار یہ بتائیے کہ چاند پر گھومنے کے علاوہ بھی یہ کسی کام آئے گی کیا اور بھی کام آئے گی اس میں آپ رہ بھی سکیں گے ہاں یوجنا تو یہی ہے کہ انسان لمبے سمیں تک چاند پر رہ سکے اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان چاند کی سطح پر رہنا اور کام کرنا سیکھ جائے ہمیں چاند پر کم سے کم چھ مہینے رہنے کے لیے تیار ہونا چاہیے اس دوران سیکڑوں بار انترکش میں پیدل چلنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے پچھلے قریب پچاس برسوں سے انترکش میں کام کرنا ایک بڑا ہی کشت دائیہ کا نبھا ہوتا تھا انہی کٹھنائیوں کی وجہ سے تو انکرہوں پر جا کر کھوجبین کرنے کا کام سیمت دائرے میں سمٹ کر رہ گیا تھا انترکش میں چلنا بھی تو ضروری ہے بالکل اور دیار ہونے میں چھ گھنٹے لگ جاتے ہیں جی ہاں سپیس سوٹ خود ہی آپ کے لیے ایک بڑی مصیبت بن جاتے ہیں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو سپیس سوٹ آپ پر 300 گرام پرتی سنٹی میٹر کا دباؤ بناتا ہے جیسے آپ ایک باسکٹ بول میں کام کر رہے ہیں یہ ایک تکتے کی طرح بے لوچ ہوتے ہیں ایک دو گھنٹے بتانا پڑے تب تو ٹھیک ہے پر اگر آٹھ گھنٹے کام کریں گے تو شریر ٹوٹ جائے گا اس روور کو بنانے والوں نے ایک چطرائی بھرا طریقہ نکالا ہے ایسا سپیس سوٹ بنایا ہے جو ایک خاص جگہ اس پرکار لگا رہتا ہے کہ اسے پہننا یا اتارنا آسان ہو جاتا ہے بس یہاں لگے اس دروازے کو کھولیے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ دراصل اس سپیس سوٹ کا بیک پیک ہے یہ کھول جاتا ہے اور اندر آپ کا سپیس سوٹ تیار ہے یہ سمجھیں آپ سیدھے سوٹ میں پاؤں رکھ سکتے ہیں جب آپ سوٹ کو اپنی جگہ سے چھوڑاتے ہیں تو یہ بیک پیک آپ کے ساتھ جاتا ہے بس سپیس سوٹ پہن کر آپ باہر جا سکتے ہیں پہلے سپیس سوٹ پہننے میں چھ گھنٹے لگ جائے کرتے تھے اب یہ کام کچھ ہی منٹوں میں ہو جاتا ہے اس آوشکار کی بدولت ہی تو میں یہاں ٹی شٹ اور جینز پہن کر آرام سے رہ سکتا ہوں ٹھیک کہا سپیس سوٹ پہننے میں تو صرف دس منٹی لگتے ہیں باہر کے علاقے کو دیکھنے کا ایک اور بھی انتظام ہے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے میں یہاں بیٹھ کر چاند کی چٹانوں کو صرف پانچ سینٹی میٹر کی دوری سے دیکھ سکتا ہوں اگر کوئی چیز پسند آ جائے تو دس منٹ میں میں باہر جا سکتا صحیح کا بڑا ہی عجیبوں غریب انبھو ہے بات سمجھانے کا بڑا ہی وچتر بڑا ہی بیتو کا سطریقہ اپنا ہے مائک یہ تو ماننا پڑے گا کہ ایسی انوکشی انبوتی پہلی بار محسوس کی ہے شکریہ دوسرے گرہوں کے درگم علاقوں میں چلائے جانے لائک اس روور میں سینہ کے دوارہ کام میں لائے جانے والے ہم وی سے دس گنا زیادہ طاقت ہے یہ چلے ہم لوگ یہ تو چل رہی ہے باقی چل رہی ہے ہم کریٹر کے بیچ سے جانے ہیں یہ دیکھیں اب ہمیں کریٹر کے بیچ سے نکلیں گے بڑا گڑھا ہے کیا بات ہے بشواس کرنا بڑا مشکل ہے پر ایک بات پکی ہے اس میں دم ہے وہ تو ہے طاقت تو بہت زیادہ ہے پر روور کی رفتار سولہ کلومیٹر پر دے گھنٹے تک ہی سیمیت ہے جہاں تک میرا سوال ہے یہ کافی ہے چلے سیٹ بیلٹ بال لیں ہاں بڑیا چلیے نکل پڑی سواری ناسا نے انترکش میں ایک بڑی چھلانگ لگانے کے لیے کانسٹلیشن پروگرام شروع کیا ہے پچھلے تیس برسوں سے ناسا دوارا شٹل کا استعمال پرثوی کے نزدیکی ککش میں ہی کیا جا رہا ہے اور یہ بہت ہی لا جواب کام ہے جی ہاں اور اب آگے جانے کا منصوبہ ہے مانو کو پہلے چاند پر بھیجا جائے گا اور ہو سکا تو شاید منگل گرہ پر بھی جی بلکل ٹھیک کہا آپ نے وہی تو ہمارا انترم لکشے ہے ایریز وان سے ایریز فائیب تک کہ کئی نئے راکٹ وکسٹ کیا جا رہے ہیں ہم بھوشے میں بہت دور کی سوچ رہے ہیں ہم اپنے ادیشوں کو کسی سیما میں نہیں باننا چاہتے ہیں صرف ایسے راکٹ وکسٹ کر لینا جو منگل گرہ تک کی پانچ کروڑ ساٹھ لاک کلو میدر کی دوری تائے کرسکے ایک بڑی چنوٹی ہے اس سے بھی بڑی چنوٹی ہے ایسے انسانوں کو تیار کرنا جو اس سفر کو سفلتا پور وقت پورا کرسکیں اس وقت میں NBL میں ہوں یعنی Neutral Buoyancy Lab اور یہ اس گرہ کا سب سے بڑا آنترک سومنگ پول ہے اکتیس میٹر چوڑا باسٹ میٹر لمبا اور بارہ میٹر گہرا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پول تیارنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے اس پول میں انترکش یادریوں کو انترکش میں رہنے کا پرشکشن دیا جاتا ہے ناسا دوارہ انترکش میں ستھاپت کیے جانے والے ستھائی آواز انترکش یادریوں کو پرتوی پر پراتمک پرشکشن NBL میں ہی دیا جاتا ہے کچھ مہینوں بعد ہی انترکش یادریوں کو سپیس سٹیشن بھیجا جانا ہے پرشکشن آخری دور میں ہے جب آپ سپیس سٹیشن پر ہوتے ہیں تو کیا گرتوہ کشن کا اثر نہیں کے برابر ہوتا ہے بلکل ایسا ہی انبھو ہوتا ہے بس یہ غوتہ کھوڑ اور پانی وہاں نہیں ہوتے NBL کے پول میں آکسیجن کی ماترہ کم مل پانے کے کارن واہ یا انترکش جیسا شون میں پیدا ہو جاتا ہے پول میں اندر جانے والے انترکشی آتریوں کے لیے سپیس سوٹ پہننا انیوار ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ کوئی نمونے کا سپیس سوٹ نہیں ہے وہ اصلی ہے جس کا استعمال دو مہینے بعد سپیس سٹیشن جاتے وقت یہ انترکشی آتری کریں گے اے بھگوان یہ تو سلامیں بھری جا رہی ہے اس میں اسے پہننا بڑا مشکل کام ہے جی ہاں بہت تکلیف دیکھ رہی ہے تو انہوں نے سپیس سوٹ پہن لیا ہے ہاں کیسا محسوس کر رہے ہوں گے وہ اس وقت تو وہ بڑے مزے میں ہیں لگ تو نہیں رہا کہ وہ مزے میں ہیں ایسے مزے تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں انہیں کرین سے اٹھا کر پول میں لے جائے جا رہا ہے بہت ہی مشکل حالات ہیں انترکش میں جا کر سپیس سٹیشن پر کام کرنے کے لیے کھی جانے والے پرسکشن کا آخری چرن چل رہا ہے وہ جا رہے ہیں پانی میں ڈینی نے مجھے بائی کیا ہے کمال کی بات ہے پانی میں پرویش کے بعد آپ کو اپنے وزن کا احساس نہیں ہوتا پر یہ پرسکشن صرف یہ احساس دلانے تک سیمت نہیں ہے سپیس سٹیشن میں جا کر انہیں کئی کام کرنے ہیں دگیانک پریوک کرنے ہیں شوتکارے کرنے ہیں ساتھ ساتھ نرمان کارے بھی تو کرنا ہے ٹھیک کہا سپیس سٹیشن بھی تو وہی پورا کریں بلکل ٹھیک اندینوں انترک شیاطری خاص طور پر یہاں یہ نرمان پورا کیا جا رہا ہے دس سال سے نرمان کارے چل رہا ہے سپیس سٹیشن بنانے پر اب تک ایک سو ستاون ارب ڈالر خرچ کیے جا چکے ہیں یہ دنیا کی سب سے مہنگی پریوجنا ہے اور ابھی صرف اسی پرتشت کام ہی پورا ہو پایا ہے جب یہ انترکش یادری سپیس سٹیشن کی ککشا میں پہنچیں گے تو وہ ناسا کیلئے سب سے مشکل کام کریں گے انترکش میں نرمان کارے دباب والے سپیس سوٹ میں آٹھ گھنٹے کام کیا جائے گا ذرا سوچئے ہاتھ سے کوئی آزار چھوٹ جائے تو آپ ہمیشہ کے لیے اسے کھو بیٹھتے ہیں پرتشت سے چار سو کلومیٹر اوپر کوئی ہارڈویر سٹور تو ہے نہیں اس لیے ناسا ہر تین مہینے بعد ساتھ سامان بھیجتا رہتا ہے اوپر بھیجا جانے والا ہر اپکرن ہر آزار انترکش یادریوں کی ضرورت کا ہر سامان اسی جگہ تیار کیا جاتا ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ پرتشت سے واہے انترکش میں کیسے ساتھ سامان بھیجا جاتا ہے سپیس سٹیشن کا وادہ ورن نیانترت ہے سیل کیا ہوا ہے جو بھی کڑا کرکٹ وہاں پہنچ جائے گا ہمیشہ وہیں سپیس سٹیشن میں رہے گا اسی لیے تو ہم نے یہ ساف ستھرے باڈی سوٹ پہنے ہیں جس چیز میں یہ مال اسباب بھیجا جائے گا اسے سپیس سٹیشن جانے والی مالگاڑی کہہ سکتے ہیں یہ MPLM ہے یعنی ملٹی پرپس لوجسٹک موڈیول تو اندر سے یہ کائی ایسی دکھتی ہے کیونکہ انترکش میں جائے گی ہاں صحیح ہے یہ تو ماننا پڑے گا اس میں بہت جگہ ہے کیا ہم اندر جا سکتے ہیں کیوں نہیں کئی بار جب میں سامان بھیجتا ہوں ایسا سامان جو ٹوٹ سکتا ہے جیسے کانچ کا سامان تو لکھتا ہوں کی ساف دھانی سے اٹھائیے اور وہ ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے ہم سے پیک کرائے کیجئے نازک سامان کی دیکھ بھال آپ لوگوں سے زیادہ بہتر طریقے سے کوئی نہیں کر سکتا یہ بات تو ماننی ہی پڑے گی بلکل یہ بھی صحیح ہے سامان کو کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا ہے بات سچ ہے پرتھوی پر کسی اور سامان کو اتنا مشکل سفر تیہ نہیں کرنا پڑتا ہے پرکشپن کے دوران اتپن ہونے والی شاک ویوز ایک سو اٹھاسی ڈیسیبل تک ناپی گئی ہیں اتنے تیز دھماکے سے انترکشی آن تک پڑ سکتا ہے اس کے بعد پڑان شروع ہوتی ہے تقریباً ساڑے آٹھ منٹ میں رفتار ستائیس ہزار کلو مجھپتے گھنٹا سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس کٹھن سفر کو پورا کرنے کے بعد یان انترکش کے بے رہم بریویش پہ پرویش کرتا ہے انترکش کین ایک بات بتائیے جب یہ ایک آئی سپیس ٹیشن سے جڑ جائے گی تو یہ باہری حصہ واہے انترکش میں ہوتا ہے جہاں انترکش بڑی بیرہم جگہ ہے ککش میں دھوست یانوں کا ملبہ گھومتا رہتا ہے بہت سی چھوٹی بڑی چیزیں وہاں گھومتی رہتی ہیں ان سبھی چیزوں سے یان کو بچانا ضروری ہے سامان لے کر جانے والی یہ ایک آئی پرتوی سے چار سو کلومیٹر اوپر چکر لگا رہے سپیس ٹیشن سے جا کر جڑ دی ہے سوکش مہاکار کے پتھر دھاتو کی اُلگائیں اور انترکش میں بکھرا ملبہ یان سے ٹکراتا رہتا ہے یہ وستویں 32,000 کلومیٹر پرتے گھنٹا سے بھی زیادہ تیز رفتار سے آ کر ٹکراتی ہیں یہ نشان بھی تو کسی ایسی ہی ٹکر کا نتیجہ ہے اچھے خاصی چوٹ کھائیے سکائی نے مزے کی بات یہ ہے سپیس ٹیشن کا جیون بڑا ہی مشکل ہوتا ہے رات بھر چین سے سوپانا بھی نصیب نہیں ہوتا سوتے ہوئے انترکش یادری کو روکے رکھنے کا کام کرنے والا گروتوہ کرشن بل یہاں ندارت ہے انجینروں نے سونے کے لیے ککش بنایا ہے آیتن صرف 1.6 گھن میٹر ہے ایک شاور سٹال کے برابر اس جگہ کو رہنے کی جگہ کہا جاتا ہے اسے انترکش میں بھیجنے سے پہلے آج اس کی صفائی کی جا رہی ہے چپ ایک بات بتائیے میرے تو صرف بال ڈھگنے کی ٹوپی لگائے گئی پر آپ نے تو اچھا خاصا نکاب پہن رکھا ہے اگر آپ داڑھی موچ رکھتے ہیں تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ انہیں ڈھکا جائے اس لیے یہ نکاب پہننا پڑتا ہے آپ کہنا جاتے ہیں کہ موچ کا ایک گرہ ہوا بال بھی سپیس شٹل بھیجے جانے والے اپکرنوں کو دوشد کر سکتا ہے صحیح کہا چپ میری آنکھوں کو تو یہاں اس کے اوپر کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی ہے میں تو کہوں گا یہ تو اچھا خاصا صاف ہے یہ تیز لائٹ جلا کر دیکھتے ہیں پتا چلے گا کہ وہاں کیا کیا موجود ہے کیا بات دیکھا آپ نے کیا کیا نظر آنے والا ہے ہاں یہاں تو بہت ہی صفائی کی ضرورت ہے صحیح کہا آپ نے ارے زرہ دیکھیں تو یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ چھوٹی موٹی دھول یا دھاگے کا ٹکڑا نہیں ہے یہ دھاتو کا بنا ہے نا اگر ایسی کچھ چیز آپ کی آنکھ میں چلی جائے گی تو کیا ہوگا سب سے پہلے ابھیان میں انترک شیاتری کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو گیا تھا دھاتو کی ایک کترن کی آنکھ میں چلی گئی تھی وہ لوگ اسے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے ورنہ ابھیان وہیں پر ختم ہو جاتا ہے اور یہ سب دھاتو کی باریک سی کترن کے کارن ہوتا صحیح سمجھے سونے کے لیے تیار کی گئی اکائی صفائی کے بعد راک انسرشن ڈیوائیس کے پاس آ چکی ہے سونے کے کمرے کو یہاں اس جگہ لگا دیا گیا ہے یہ دراصل ایک گرین ہے آپ خود یہاں دیکھ سکتے ہیں مشین کا یہ ہاتھ اس ہاؤزنگ سے باہر نکلا ہے یہ روبوٹ اس اکائی کو اٹھائے گا نبے ڈگری سے گھمائے گا اوپر لے جائے گا اور اسے اس کی صحیح جگہ لے جا کر چھوڑ آئے گا تیاری پوری ہے برائن آپ تیار ہیں پوری طرف سے آپ چلائیں گے ٹھیک ہے میں ہی چلاؤں گا تو ٹھیک ہے چرو کرتے ایک وشال روبوٹک کرین ہے کمان برائن کے ہاتھ میں ہے برائن یہ رفتار ٹھیک ہے جی ہاں یہ ہائی ہے یہ ہائی سپید ہے ہائی سلو ہے ہائی سلو اور اب یہ نو سلو ہے سیٹ بیل بان لیجے ناسا کا سارا کام اسی رفتار سے ہوتا ہے اسی بات کو تھوڑا تیز رفتار سے دکھاتا ہوں اب اسے اندر لے جا کر دیوار سے سٹا کر رکھ دینا ہے اس جگہ لے جانا ہے جہاں اس وقت برائن ہے تو اسے تھوڑا گھوانا پڑے تھوڑا اور بس تھوڑا سا تھوڑا سا بس پرتی بھڑا اب اس ہکائی کو ایم پی ایلن کے ساتھ ان دھاتو کے بنے سٹرٹس کی مدد سے قصد دیا جائے گا تاکہ یہ انترکش تک کے مشکل سفر میں سرکشت رہے جگہ پر پہنچ گیا ہے تو اس ہکائی کو سٹرٹ دوارہ دیوار سے جڑ دیا گیا ہے جی ہاں کیا ناسا کا ایک بہت پرانا سپنا ہے وہ مانو کو منگل گرے پر اتارنا چاہتے ہیں سپنا پورا کرنے کا پریتن شروع ہو گیا ہے اس سپر کے پہلے پڑاک کی طرح مانو کو چاند پر اتارا جائے گا اس یوجنا کو صحیح پری پیکش میں دیکھنا ضروری ہے چاند ہماری پرتی سے صرف تین لاکھ چیازی ہزار کلومیٹر دور ہے ایک راکٹ کو چاند تک پہنچنے میں تین یا چار دن لگیں گے اب اس بات پر دھیان دیجئے کہ منگل گرے پرتی سے پانچ کروڑ ساٹھ لاکھ کلومیٹر کی دوری پر ہے چار دن کا سفر نو مہینے میں بدل جائے گا دوری بہت زیادہ ہے مشکل چنوٹی ہے اس کے علاوہ بھی ایک اور بات آپ کا لکش بھی ستھر نہیں پرتی اور منگل اپنی اپنی ککشا میں سورج کا چکر لگا رہے ہیں اور دونوں کی رفتار بھی الگ ہے ناسا کو اپنا راکٹ وہاں نہیں بھیجنا ہے جہاں منگل آج ہے راکٹ کو اس جگہ پہنچنا چاہیے جہاں منگل نو مہینے بعد ہوگا اور یہی راکٹ ویجان کہلاتا ہے ویجان ایک شکتشالی راکٹ بنانے کا کام کر رہے ہیں کچھ انجینئر یان کا سب سے مہدبون حصہ اورائن کرو کیپسیول بنا رہے ہیں منگل گرہ تک جانے اور لوٹنے کے خطرناک سفر کے دوران وہ اسی بیس گھن میٹر کے کیپسیول بے رہیں گے یہی وہ اپنا کام بھی کریں گے یان کے اس اسے کو کابن فائبر اور ایلومینیوم سے بنایا جائے گا کابن فائبر بہت مہنگا ملتا ہے اس لیے کچھ سستا ویکلپ ضروری ہے یان کے آکار کی گولائی کی گھماو کی جانچ کی جاتی ہے اس کے لیے پرانا طریقہ اپنایا گیا ہے کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ لوگ کیا ڈیزائن کر رہے ہیں یہاں فوم گونڈ اور بلیڈ نظر آ رہے ہیں سکول کے دنوں میں ہم انہی سے موڈل بنایا کرتے تھے جی ہاں یہ لوگ فوم کے ٹکڑوں کو صحیح آکار دے رہے ہیں جو ٹکڑا کٹا جا رہا ہے اسے یہاں اس موڈل میں لگایا جانا ہے فوم بھی بڑے کام کی چیز ہے دراصل آپ ان کھڑکیوں کا صحیح ڈیزائن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کھڑکیوں کو یہاں اس یان میں لگایا جانا ہے دوسرے یان سے جڑنے کے وقت انترک شیاتری انہی کھڑکیوں سے باہر جھاکتے ہیں اس لیے کوئی رکاوٹ ان کے سامنے نہیں ہونی چاہیے جیسا میں سمجھ رہا ہوں انترک شیاتریوں کو تو بڑا مزا آئے گا ہاں ہاں بلکت ہاں اور وہ بڑی کھڑکیاں چاہتے ہیں جتنا بڑا کانچ ہوتنا ہی اچھا ہر چیز ساف دیکھنا چاہتے ہیں جی ہاں تو اس میں پریشانی کیا ہے پریشانی اس بات کی ہے کہ کانچ دھاتو کی تلنا میں بہت بھاری ہوتا ہے جتنا زیادہ کانچ ہوگا اتنا یان کا وزن بڑھے گا اور پرکشیپون اور واپسی کے وقت یہ وزن ہی تو ایک بڑی سمسیا بن جاتا ہے تو آپ کا کام ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیکھ پائیں اور یان کا وزن ہلکا بنا رہے ہیں جی ہاں آپ جو فوم کا ٹکڑا کات رہے ہیں اسے کھڑکی کے ٹھیک بہار اس جگہ لگایا جانا ہے سمجھ گیا دراصل یہ تو لائن پر کاتیے لائن پر کاتو ہاں 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 کیا یہ سوچالت طریقے سے نہیں کیا رہا سکتا ہے کمپیوٹر کی مدد لینے سے کیا بہتر کام ہو سکتا ہے ہاں پر مہنگا پڑتا ہے بلیڈ کا استعمال کرنے سے کام کافی سستے میں ہو جاتا ہے تیکنیک اپلپد ہے سیول بھی تو ایسا ہی دکھنے والا ہے جی ہاں اس ٹکڑے کو دراصل اس جگہ لگایا جانا ہے سوال یہ ہے کی کیا اس دیوار کی موٹائی واقعی اندر بیٹھے چالک کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرے گی یا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم یہاں خود آگئے ہیں اور میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کی یان کو چلاتے ہوئے کیا میں اس سپیس سٹیشن سے جوڑ پاؤں گا کیا کہتے ہیں کہہ سکتا ہوں کی کھڑکی سے بہت کچھ دکھائی دیتا ہے کافی کچھ دیکھ پا رہا ہوں پھر بھی ٹھیک سے بتا نہیں پاؤں گا پتہ نہیں یہاں ترکش میں وہاں کیا دکھائی دے گا کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے ہاں مشکلیں آ سکتی ہیں اور پریوک کرنے پڑیں گے ہاں کرنے تو پڑیں گے اچھا تو آپ نے ایک اور پورے آگار کا موڈل جانچ کے لیے بنا رکھا ہے یہاں اس بار یہاں اصلی سکرین لگائے گئے ہیں یان چلانے کی سٹکس بھی اصلی ہیں تو اس طرح سے آخری فیصلہ لیا جاتا ہے یہاں پتہ چلے گا کہ وہ ٹکڑا جو کھڑکی کے پاس لگایا تھا وہ دیکھنے میں رکاوٹ بن رہا ہے یا نہیں خود دیکھ لیچے ٹھیک ہے سیٹ بیلٹ باندھ لی ہے یان میری کمان میں ہے پڑان شروع ہو چکی ہے وہ دیکھئے ہم نے گیریڈی سپی سینٹر چھوڑ دیا ہے اب ہم پرتوی چھوڑ گئے ہیں ہم واہے انترکش میں آ گئے ہیں ذرا وہاں دیکھئے پرتوی ہے اور وہ برکلن ہے وہیں تو میں رہتا ہوں یہ کوئی ایسا ویسا سیمیلیشن نہیں ہے کھڑکی کا آگار سہی ہے دیوار کی موٹائی سہی ہے یہ کانچ اسی طرح استعمال کیا جائے گا انترکشی آتریوں کو یہی نظارہ دیکھنے کو ملے گا اس سیمیلیٹر کی مدد سے ان مشکنوں کا پتہ چلے گا جو اورایان کیپسیول کے سپیس سٹیشن سے چھوڑتے وقت سامنے آئیں گے اس وقت ہم انٹرنیشنل سپیس سٹیشن کے سامنے پہنچ گئے ہیں لیکن یان جوڑنے کا کام تو مجھے اپنی آنکھوں کے بھروسے ہی کرنا پڑے گا آنکھوں کا استعمال کیجئے اور یان کو آگے بڑھائیے دراصل یان کو جوڑنے کا اسثان بڑی مشکل سے نظر آ رہا ہے جی ہاں کام تو مشکل ہے اور اب آپ وہ ٹکڑا دیکھ سکتے ہیں جسے دراصل آپ ہی نے کٹا تھا کیا وہ دیکھنے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے تھوڑی رکاوٹ تو ہے نا یان صحیح دشاں میں جا رہا ہے تقریباً ایک سیدھ میں ہے بس تین میٹر کی دوری ہے بس پہنچ گئے پہنچ گئے بس ٹیڑ میٹر اور بس پہنچ گئے جی ہاں پہنچ گئے آخر ہم پہنچ گئے ہیں جڑ گئے ہیں اب سوال یہ ہے کیا وہاں جڑتے سمائے اس کھڑکی پر لگایا گیا اس ٹکڑے کی وجہ سے دیکھنے میں رکاوٹ آئی یا نہیں آپ بتائیے مجھے بھی نہیں پتا آپ کو پھر سے شروعات کرنے پڑے گی کیا بات اب میں آپ کو واپس پرتوی پڑھ لے چلتا ہوں ٹھیک ہے اور لوٹنے کے دوران ہی اور آیان کو سب سے کٹھن چنوکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پرتوی کے بعد آورن میں پرویش کے دوران سولہ سو پچاس ڈگری سینٹی گریٹ کی تاپمان کو سہن کرنا پڑتا ہے پچھلے تیس ورشوں سے سپیس شٹل کو اس سمسیا سے جوجہ پڑتا ہے ناسا کا آر بیٹر اس طرح بنایا گیا ہے کہ واہے انترکش کے شونلے سے ایک سا سا تاون ڈگری کم تاپمان سے پرتوی کے بعد آورن میں پھر پرویش کرنے کے دوران پیدا ہونے والے سولہ سو پچاس ڈگری سینٹی گریٹ کی تاپمان کو سہن کر سکے شٹل کو تاپمان میں ہونے والے اس بھاری پھیر بدل سے بچانے کے لیے چوبیس ہزار ٹائلیں لگائی جاتی ہیں یہ ٹائلیں آخر کرتی کیا ہے انترکش میں جانے والے آر بیٹر یان کو ککش میں جاتے وقت اور پرتوی پر لوٹتے وقت تاپمان میں بھاری پھیر بدل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ٹائلیں ہی یان کو سرکشہ پردان کرتی ہیں جب اٹھائیس ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹہ کے رفتار سے چلتی شٹل پرتوی کے واتاورن میں پرویش کرتی ہے تو راستے میں آنے والی ہوا دب کر گرم ہو جاتی ہے یان کا تاپمان سولہ سو پچاس ڈگری تک پہنچ جاتا ہے جو دھاتو سے بنے یان کو پگھلانے کے لیے کافی ہوتا ہے یان کو پگھلنے سے بچانے کے لیے وششت مشرت سنگرچنا والی یہ ٹائلیں ایک وشال تھرمل شیلڈ کا کام کرتی ہیں دیکھنے میں اس کلینکس جیسا دیکھتا ہے جو واشنگ مشین سے گزر کر آیا ہے واسطہ میں یہ بہت کانچ ہے جس کے کنڈ ایک ستی مائکرون کے ہیں بہت اوچھے تاپمان پر اسے گرم کیے جانے پر یہ سخت ہو جاتا ہے دیکھنے میں یہ بہت کچھ سٹائرو فوم جیسا دیکھتا ہے پر یہ بہت زیادہ تاپمان سہن کرنے کی شمطہ رکھتا ہے ویسے دیکھا جائے تو یہ گھر کی دیواروں میں لگایا جانے والا سخت انسولیشن ہی ہے فرق بس اتنا ہے کہ اس کی کوالٹی بہت ہی بہتر ہے جی ہاں بلکل صحیح کر رہا ہے آپ کے گھر میں لگایا جانے والے انسولیشن کی طرح ہی یہ ٹائلیں بھی سلکا فائبر سے بنائی جاتی ہیں جو اوشما کو بڑی ہی دھیمی گتی سے سنچارت کرتی ہیں انسان کے بال سے 25 گناہ کم ویاس والے اس کے ریشوں سے اوشما پار نہیں جا پاتی ٹائل میں یہاں وہاں پھیل کر رہ جاتی ہے اس شکتشالی تاپ رو دھکی ایک پرت اوربٹر کے نچلے حصے پر لگائی جاتی ہے کسی جکسو پزل کی طرح لگی ان ٹائلوں کا آکار الگ الگ ہوتا ہے سائز بھی الگ ہوتا ہے پرانے ابھیان کے دوران نشٹ ہو گئی ٹائل کو بدلنے کے لیے ٹھیک اسی آکار کے ٹائل بنانا ضروری ہوتا ہے تو کیا ایک بڑے گھڑکے کو تراش کر اس ٹائل کا صحیح آکار پرکار دینا پڑتا ہے بلکل صحیح اب اس نئی ٹائل کا کیا کیا جائے گا اسے یہاں سے لے جا کر اس پر بورسلیکٹ ایٹھ گلاس کوٹنگ کی جائے گی سرامک پینٹ کی تیرہا پرتے چڑھائی جاتی ہیں جو فوم کی ٹائل کو سیل کر دیتی ہیں اور نقصان سے بچاتے ہیں اب میں اسے یہاں رکھ رکھا ہوں یہ ٹائل یہاں تین گھنٹے رہے گی گلاس کوٹنگ سوکھنے میں اتنا وقت تو لگی جاتا ہے کوٹنگ سوکھ جانے کے بعد اسے بھٹی میں رکھ کر گیہرہ سو ڈگری سینٹی کریٹ میں پکایا جاتا ہے جلیے تو ہم اسے اندر رکھ دیتے ہیں اور انہیں جن پر گلاس کوٹنگ ہو چکی ہے باہر نکال لیتے ہیں سابدھانی سے کوٹنگ بچاتے ہیں جس انسان نے اندرے در جائنٹ کے گلوز پین رکھے ہو وہ کیا سابدھانی بڑھتے گا اور کیا کسی کو بچائے گا میں مزاک نہیں کر رہا ہوں یہ لیجے یہاں پہنچا دیا اب اسے یہاں پچاندے منٹ تک پکایا جائے گا جب تک اس ٹائل کا گرم ہونا چلے گا ہم انہیں باہر نکال لیتے ہیں بہت زیادہ گرم ہے بھائی میرا تو موہ جھلس گیا گرنا مات گرنا مات بہت زیادہ گرم ہے دیکھو کیسے چبک رہی ہیں دونوں لال سرخ دکھ رہی ہیں کیا یہ جلا سکتے ہیں اندر کا تاپمان کتنا ہوگا قریب 1200 ڈگری سینٹی گریٹ اشواس نہیں ہو رہا ہے زیادہ دیکھئے اندر کا تاپمان 1200 ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ آیا اور ابھی حالی ویہ ون سے نکالا ہے اور میں اسے ہاتھ میں پکڑ سکتا ہوں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اسی لیے تو اوربیٹر وہ کام کر پاتا ہے جسے کرنے کے لیے اسے بنایا گیا ہے جو گرمی ستے پر لگی ٹائلوں کو جھلنی پڑتی ہے وہ یان میں سوار لوگوں تک نہیں پہنچ باتی ہے گرمی سہن کرنے کی اپا ارکشمتہ ہے ان ٹائلوں میں پر انہیں ہاتھ سے چور چور کیا جا سکتا ہے اگر ٹائلوں کو کوئی نقصان ہو جائے تو اوربیٹر کو لوٹتے سمیں خطروں سے جوجنا پڑے گا یہ لیجے اصلی ٹائل ہے یہ شٹل میں لگائے جانے کے لیے تیار ہے بڑی سافدھانی پوروک اسے کاٹا تراشا رنگا اور پکایا گیا ہے جانچ نے پرکھنے کے بعد اس پر مارکہ بھی لگا دیا ہے یہ لگائے جانے کے لیے تیار ہے اور اس ٹائل کا اگلا پڑاو ہے باہری انترکش ناسا کا سپیس شٹل کارکرم آدھکار ایک طور پر دو ہزار دس سے کام کرنا بند کر دے گا نیا ایریس راکٹ کارکرم دو ہزار پندرہ کے پہلے تیار نہیں ہو پائے گا مطلب یہ ہوا کہ بیچ کے قریب پانچ سال تک ناسا اپنے انترکش یاتریوں کو ضروری ساتھ سامان کو سپیس سٹیشن تک نہیں بھیج پائے گا یہ ایک بڑی سمسیہ ہے پر شاید اس کا سامادھان میں مل گیا ہے گینڈی سپیس سینٹر سے صرف پانچ کلومیٹر کی دوری پر ستھد ایک نجی کمپنی سپیس ایکس ناسا کی مدد کو آگے آئی ہے وہ اپنے راکٹوں سے سپیس سٹیشن تک ساتھ سامان پہنچائیں گے ضرورت پڑھنے پر وہ انترکش یاتریوں کو بھی لے جا سکتے ہیں تو آپ ایسی پہلی لیجی کمپنی بن جائیں گے جو ناسا کے انترکش یاتریوں کے لیے ساتھ سامان لانے لے جانے کا کام کرے گی ٹھیک اگر وہ آپ کے راکٹوں کا استعمال نہ کریں تو انہیں روس سے مدد لینی پڑے گی جی ہاں لیکن وہ تو آج ایک بڑا ہی مہنہ سوڈا ہوگا سویوز راکٹوں کے ذریعے ناسا کے انترکش یاتریوں کو سپیس سٹیشن تک لے جانے کیلئے روس پانچ کروڑ ڈالر مانگ رہا ہے لیکن سپیس ایکس یہ کام اس سے آدھے دام پر کرنے کا دعویٰ کرتی ہے کام کرنے کے کشل طریقوں اور سیدھے سادھے لانچ پیڈ کا استعمال کر کے دیکھیں بران میں ناسا ہو کے آیا ہوں آپ کا لانچ پیڈ ان کے لانچ پیڈ جیسا نہیں دکھتا ہے ملکل صحیح ہے ہم اپنے اس طریقے کو کلین پیڈ کہتے ہیں یہاں ناسا جیسا بڑا لانچ ٹاور نہیں ہے گول گھمائی آ سکنے والی وہ عمارت اس میں موجود رہنے والا تام جام یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو خالی پیڈ نظر آ رہا ہے کیا پوری تیاری ہینگر میں ہی کی جاتی ہے کچھ گھنٹوں میں سب تیاری ہو جاتی ہے اور بس راکٹ کو اڑا دیتے ہیں شرپیہ طور پر سستا اور سندر ہے پرکشے پر سے پہلے سب سے مہتپون کام جو سپیس ایکس کو کرنا ہوتا ہے وہ ہے راکٹ میں ایندھن بھرنے کا ایسے انتظام کیے گئے ہیں کہ ایک گھنٹے میں یہ کام پورا ہو جاتا ہے میرے پیچھے آپ اس گول لکس ٹینگ کو دیکھ سکتے ہیں بہت تھنڈی ترل آکسیجن اس میں رکھی جاتی ہے راکٹ کو شکتی دینے والا یہ ایک مہتپون گھٹک ہے سپیس ایکس والے دعو کرتے ہیں کہ وہ صرف تیس منٹ میں راکٹ میں ایندھن بھر سکتے ہیں ایسا کرنے کے لیے ہر منٹ سات ہزار دو سو لیٹر ترل آکسیجن یہاں سے لانچ پیڈ تک پہنچا نہیں ہوگی پمپ تک بجلی ایک بہت بڑے کیبل کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے بدکسمتی سے یہ کیبل صحیح جگہ پڑنے کی لگا ہے ترل آکسیجن کے ٹینگ سے راکٹ تک ایندھن پمپ کرنے کے لیے بجلی جس سب سٹیشن سے آتی ہے وہ لانچنگ پیڈ کے اس اور ہے یہ کیبل پرکشیپن کے دوران راکٹ سے نکلنے والی ان لپنوں کے ٹھیک نیچے استطح ہے جن کا تابمان گیارہ سو ڈگری سینٹیگریٹ سے زیادہ ہوتا ہے کیبل کو بچانے کے لیے اسے زمین میں دفن کرنا ضروری ہے لاؤکس ٹینگ سے لانچ پیڈ تک کی دوری بہت زیادہ ہے کیبل بہت بھاری ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ہیچ کر لے جانا جانا اسے بیاوہارک نہیں ہے جی ہاں کٹ دیا ہے تو اسے کٹ کر بیچ میں جوڑ لگائیں گے ایک دم ساہی بدقسمتی سے جس بیچ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بڑی بری جگہ ہے سرکشت ہے جی ہاں پوری طرح سرکشت ہے میرے پاس اپنا خود کا اکسیجن میٹر ہے میں اس قردے میں زہریلی کیسوں کی موجودگی اور اکسیجن کی اپلدتا کی جانچ کرتا رہتا ہوں بڑیہ تو ہمارے پاس اپنا خود کا اکسیجن ماسک ہے کیا یہ چھوٹی سی چیز اتنا کچھ کر سکتی ہے ٹھیک ہے آپ آگے جائیے بتائیے برائن کیا ہم سرکشت ہیں سب ٹھیک ہے اچھا برائن ذرا اپنا میٹر دیکھیں کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا 20.9 اور آپ کتنی ہیں ٹھیک اتنے ہی اچھی بات ہے تو میں بھی نیچے آتا ہوں برائن اے بھگوان یہ تو میٹرکس فلم کا کوئی سین لگ رہا ہے سیڑھی اوپر لو تو برائن ہمیں ان تاروں نے کھیر لیا ہے یہ تو سب بجلی کے تار ہیں جی ہاں ان میں سے کن کن تاروں میں بجلی بہ رہی ہے اس وقت زیادہ تار تاروں میں سے سچ جی ہاں سب میں بجلی ہے جی ہاں 10,000 وولٹ کی بجلی ان تاروں میں سے بہ رہی ہے صرف اس 25 ملی میٹر کے تامے کے تار کو چھوڑ کر اسی تار میں جوڑ لگایا جانا ہے تو برائن کام کی بات یہی ہے وہ نارنگ گیتار جی ہاں اور اسے ہم اس نارنگ گیتار سے جوڑیں اسی سے تو شروع کرتے ہیں جوڑ اس ٹرمینل سے لگایا جائے گا اب اس پر دباو ڈالا جائے گا تو اب اسے کریمپ کریں گے جی ہاں اس کریمپنگ ٹول سے زرہ دیکھئے میں آپ کی مدد کرتا ہوں زرہ دیکھئے تو کیا سب ہی کریمپنگ ٹول اتنی آواز کرتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ مانو میں آپ کی جان لے رہا ہوں یہ ہو گیا اب دیکھیں یہاں چلیے اب دوسرا ٹرمینل لگاتے ہیں چلیے یہ رہا دوسرا ٹرمینل اب اسے یہاں رکھ دیجب رہا ہے یہ رہا آ دیکھو ٹرمینل لگا دیا ہے آسان کام تھا کیوں نہیں مزہ آ رہا ہے نا اب دیکھیں دو الگ الگ تار تھے اب انہیں جوڑ دیا گیا ہے دو تاروں کا ملن ہے برائن بس دو آسان سے سوال پہلا یہ کہ یہ پروپین ٹرچ میرے ہاتھ میں کیا کر رہی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ موچھے کب سے بڑھا ہی ہیں آپ نے قریب 20 سال سے بڑیا جواب تھا اور موچھ بھی بہت بڑیا ہے ٹھیک ہے اب اس پروپین ٹرچ سے کیا کرنا ہے ہمیں اس شرنک سلیو کو گرم کر کے ٹرمینل پر چڑھانا ہے ایسا کرنے سے یہ سیل ہو جائیں گے باہری واتا ورن کا ان پر اثر نہیں ہوگا یہ چیمبر زمین کے نیچے بنا ہے نچلا علاقہ ہے پانی بھر جاتا ہے یہاں پانی بھر جانے کے بعد بھی اینھن بھرنے والے پمپوں کو بجلی ملتی رہنی چاہیے اسی لئے تو انہیں سیل کر کے سرکشت بنایا جا رہا ہے بلکل صحیح سمجھا آپ نے ٹھیک ہے لیکن اتنی سیمیت جگہ میں پروپین ٹارچ کا استعمال کرنا خطرناک ہو سکتا ہے ہمیں اپنے آکسیجن میٹر پر کڑی نظر رکھنی پڑے گی جیسے ہی میں اس ٹارچ کو جلاؤں گا اس جگہ کی آکسیجن جلنا شروع ہو جائے گی ٹھیک کہا ایک بات اور ہے کہ یہ ٹارچ پھٹ بھی سکتی ہے ویسپھوٹک اپکرن جو ہے بلکل ٹھیک میں ایک ایسی جگہ ہوں جہاں ویسپھوٹک گیسیں بھی ہو سکتی ہیں یہ بھی بلکل صحیح اسی لئے تو ہمارے پاس یہ میٹر ہے یہ تو شونیو بتا رہا ہے ٹھیک اس کا مطلب ہم سرکشت ہیں سمجھ سمجھ کا پھیرے برائن سمجھ سمجھ کا جبرا یہاں اوپر دیکھئے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ سلیپ سکوڑ رہی ہے ذرا دیکھئے بڑیا سیل لگائی ہے بڑیا کام گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس جوڑ سے پانی نہیں خس پائے گا ذرا بھی نہیں اس جوڑ نے اتنا تو پکا کر دیا ہے کہ لاک ٹینک میں رکھا ایندھن بڑی شیگرتہ سے لانچ پیٹ پر رکھے راکٹ میں بھر کر اسے انترکش میں بھیجنے کا کام بینا کسی رکاوٹ کے ہوتا رہے گا کیا اب ہم یہاں سے بھاڑ نکل سکتے ہیں ہاں بلکل جا سکتے ناسا دوارہ نئے راکٹ بنایا جا رہے ہیں پرکشیپن کی نئی تقنیق اپنائی جا رہی ہے نئے روور وکسید کیے جا رہے ہیں لیکن بہاری انترکش میں خطرے اٹھانے کا کام انسان ہی کرتا ہے انترکش میں وہی لوگ جاتے ہیں جو خطرے اٹھانے کو تیار ہوتے ہیں آپ چار بار انترکش میں گئے ہیں جی ہاں پرتفی کی پرکرما کی ہے جی ہاں آپ نے سپیس سٹیشن کے نرمان میں مدد کی ہے سپیس واغ بھی کر چکے ہیں جی ہاں پر چاند کی ستے پر آپ چل نہیں پائے تھے وہی تو میرا انترکش میں جانا تو انسان کی نیتی ہے میرا کہنا ہے کہ ایک دن پرتفی تو رہے گی نہیں ہمارا بھوشی تو انترکش میں ہی نہیں تھے ہم سبھی کو ایک ایک چھوٹے قدم اٹھانا ہے انسانیت کے پرتی یہی ہمارا یوگدان ہوگا انترکش میں انساندھان کرنے والوں کو بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے ایک چھوٹی سی سیمت جگہ میں بیٹھ لمبا سفر دیکھ کرنا پڑتا ہے جتنے بھی انترکش یادریوں کو انترکش میں جانے کا موقع ملا ہے ان سبھی نے اس اوڑان کا کم سے کم دو سال کا پرشکشن لیا ہے انڈریز دیوار پر جتنی بھی تصویریں لگی ہیں کیا وہ شٹل کے چالکوں کی ہیں یہی سچ ہے یہی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں آپ کے پاس پرشکشن لینے کے بعد انترکش کی یادرہ بھی کیے یہ بھی سچ ہے یہ دنیا کے کچھ سب سے زیادہ پرتبہہ شالی سب سے زیادہ پرشکشت سب سے زیادہ دلیر لوگوں کی تصویریں ہیں ہاں یہ لوگ سروسریشت ہیں سچ یہ ہے کہ انترکش یادری بننے کے لیے تقریباً ہر کوئی آویدن دے سکتا ہے یہ بھی سچ ہے کہ کامیابی صرف آدھا فیصدی لوگوں کو ہی مل پاتی ہے اب تک صرف تین سو اکیس لوگوں کو ہی یہ سممان مل پایا ہے نوسینا کی چین پرکریہ سیل سے بھی یہ زیادہ کٹھن ہے دنیا کے سب سے کٹھن ابھیان کے لیے ان لوگوں کو کیسے پرشکشت کیا جاتا ہے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ سبھی لوگ شانت، تھنڈے، صدے سبحاؤں کے واقعی؟ ہاں سب کے سب مطلب ان کا منوبال فالات کا ہے ہاں بلکل صحیح کہا سبھی 87 انترکشیاتری جنہوں نے سپیس شٹل کا سنچالن کیا ہے اسی عمارت میں فلائٹ سیمولیشن کی ٹریننگ لے چکے ہیں واو تو یہ جگہ ہے ہاں جی ہاں یہی موشن بیز سیمولیٹر ہے آج میری باری ہے یہاں جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ سپیس شٹل کا ہی اپکرن ہے انترکشیان میں جو اپکرن ہوتے ہیں وہ سب یہاں ہیں یہی سب تو ہوتا ہے سپیس شٹل میں صحیح سمجھے آج ہم آپ کو کمانڈر کی سیپ پر بٹھائیں گے ٹھیک ہے انڈری بیلٹ مان لیجیے تیار ہوں میں کمانڈر فوسٹر ہوں اوہ انڈری کیا مجھے انترکشیاتری بننے کا موقع مل سکتا ہے آپ ہی کیوں ہر کوئی بن سکتا ہے کچھ تو ہوگا مجھ میں دیکھ رہا ہوں ایسا کیا نظر آ رہا ہے کئی باتیں ہیں لیکن آپ کو کیوں بتاؤں شٹل دنیا کا سب سے جٹل یان ہے اس کا سنچالن کرنا بہت ہی مشکل کام ہے ایک آم ویابسائک ہوای جہاز کو چلانے کے لیے دھائی سو گھنٹے کا پرشکشن کافی ہوتا ہے شٹل کو چلانے کے لیے اس کا چار گناہ پرشکشن ضروری ہوتا ہے کیا ہم موشن اور ایکسٹینڈڈ پیچھ کے لیے تیار ہیں چلیے اصلی اڑان جیسا ہی سب کچھ ہے کرسی پیچھے کو جھکائے جا رہی ہے پیر ہوا میں ہیں نظر چاند پر ٹھیک اڑان میں تس سیکنڈ اور یہ چلے پرکشن پڑھ دس سیکنڈ بعد ہوگا پانچ چار تین دو تھو سیدھن والے بوسر راکٹ جل رہے ہیں اور اڑان شروع ہو گئی ہے ہم لوگ جا رہے ہیں پرکشن پڑھ کے دوران شیٹل کا سو پرتیشت نیانترن کمپیوٹر کے پاس ہوتا ہے اسی پرکار کی گربڑی پر نظر رکھنے کے علاوہ پائلٹ کے پاس کچھ خاص کام نہیں ہوتا ہے کھڑکی سے باہر دیکھتے رو اس وقت پرتفی پیچھے چھوٹتی جا رہی ہے چھوٹی دکھنے لگیے اوہ سیدھن والا راکٹ اب الگ ہونے والا ہے اور دیکھئے یہ چلا وہ اب ہم اکیلے ہیں بلکل اکیلے بہت زیادہ تاناو تھا بہت زیادہ جب یان اپنی ککشا میں پہنچ جاتا ہے تو پائلٹ کمان سمحل لیتا ہے آٹو پائلٹ پر ڈال دیتا ہوں آپ تیار ہیں تیار ہوں یہ نیچے کر دیا ہے اب ہماری زندگی آپ کے ہاتھوں میں ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھ میں کچھ ہے ہو سکتا ہے ضروری جانکاری ناؤں پر برا بھی نہیں ہے کچھ تو ہے مجھ بہت کچھ ہے آپ میں جا پرتوی پر اترتے وقت چالک کی اصلی پریقشہ ہو جاتی ہے وہاں تک پہنچتے وقت اوربیٹر میں جتنا ایندھن ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے یان کو لوٹاتے وقت انجن کسی کام نہیں آتے ہیں اوربیٹر ایک گلائیڈر کی طرح کام کرتا ہے نیچے اترنے کے لیے یان راکرتک شکتیوں کا سہارا لیتا ہے گرطوہ کرشن یان کو اپنی اور کھیجتا ہے ستائیس ہزار کلو میٹر پرتے گھنٹا کی رفتار سے پیدا ہونے والا سمویگ اسے آگے بڑھاتا ہے جب یان پرتوی کے واتا ورن میں پرویش کرتا ہے تو گرشن اس کی رفتار کم کر دیتا ہے پر اس طرح بیمان کو اتارنے میں بہت زیادہ خطرہ چھپا ہے اگر ہم ہوای پٹی چوک جائیں گے تو ہم انجن چالو کر کے دوسری کوشش نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں بس ایک ہی موقع ملتا ہے پہلا اور آخری سمجھ گیا چلیے گھر چلتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے سامنے ایک ورگ بنا ہے جس پر پنک بنے ہیں ڈڈر لگا ہے دیکھ رہا ہے کیا وہ ہمارا یان ہے ہاں وہی آپ ہیں ٹھیک ہے اور وہاں کیا ہے اس ہیرے کو یان نردشک کہتے ہیں کیا مجھے بس اتنا کرنا ہے کہ وہ ہیرہ اس چوخانے کے بیچ پر بنا رہے ہیں صحیح سمجھے اپنے چوخانے کو اس ہیرے کیوں لے جائیے وہ ہیرہ آپ کو سیدھا کیریڈی سپیس سینٹر لے جائے گا ایک منٹ رکی ارے یہ تو میرے ہاتھ سے جا رہا ہے میرا ہیرہ مجھے دور ہوتا جا رہا ہے ہیرے کو کھونے مت دیجئے میں کھو رہا ہوں سے ہیرے کے ساتھ رہیے بہت اچھا کر رہے ہیں ہاں رنوے میرے سامنے ہے دور ہے پر رنوے نظر آ رہا ہے شاباش بہت اچھے بہت ہی شاندار انبھوتا ایک سال سے بھی کم سمیے کے اندر انترکشی آتریوں کی اگلی پیڑی کا پرشکشن شروع ہو جائے گا انہیں چاند پر اور منگل گرہ پر بھیجنا ہے ناسا کے لیے یہ ایک نیا ادھیائے ہوگا انسان اپنا اگلا بڑا خدم اٹھانے جا رہا ہے یہی تو اصلی انویشن کا کام ہے سچ کہہ رہے ہیں انجان کے بارے میں جاننا تو انسانی فکرت ہے ہم پوری زندگی یہی تو پڑھتے رہتے ہیں اور ناسا تو انساندھان کے لیے ہی بنا ہے یہ روکٹ تو ہمیں آگے لے جانے کا ایک زریعہ ہے ہم تو اپنے حوصلے کی بدلت جہاں چاہیں پہنچ سکتے ہیں ایریز روکٹ کی مدد سے یہ لوگ ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں جو اپنے ویگیانک کہانیوں میں ہی پڑھا ہے یہاں اس لانچ پیٹ پر کام کرنے والے انجینئر آرکیٹیکٹ ڈیزائنر اور بیلڈر کو تو سفل ہونا ہی ہے یہ انسان کو نہ صرف چاند پر